یہ نمبر ایک یہ نمبر دو یہ نمبر تین اور یہ ہے نمبر چار انگرد طریقے ہیں یہاں اپنی عزت کا فالودہ کرانے کے بھجیے بھگوانے کے پینڈ بھگوانے کے موقع میں ہاتھ کا توڑا کر ہسپٹیل میں بھٹی ہونے کے اور ٹوکیوں کے ٹک ڈاکٹر سے سرٹیفیکٹ لے کر سکول کالیج اور ہسپٹیل سے چھوٹی لینے کے جو لوگ یہ سرٹیفیکٹی پاک کرنا چاہتے ہیں وہ کرپیہ جاوے جیفری سے سنپس کریں گڑھریا تالاگ میں دھلیں گے پاک آنکھ والے ہو جائیں گے سورداز ہوگی اتنی پٹھائی کے گرنا آئے گا راس بھائیہ یہاں کچھ نہیں ہوتا حاصل یہ ہے تکیشیز کاسل ہوگی چھوٹی ہوگی چھوٹی وہ ہم سورنگ سے نکل کر شو ڈاؤن میں آنا اور اس کے بعد جہنم میں جانا جو بھائیہ جنرل کے سو چمپو اور چمپونیاں نکل پڑے ہیں سلپری وال کی طرف بھائیہ دوڑ کے آئیے لگار پر جڑیے اور پار جائیے جیسے گلاب چند جا رہا ہے جیسے یہ چشم چندول پہنچ گیا ہے بھلے 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 تے چلے چلے اوپر چڑھنے کے لیے رسیاں ہیں لیکن کیچڑ میں سے گزر کر آنا پھر گیلی دیوار پر چڑھنا کتنا ہی آسان کام ہے جتنا دلدل سے باہر آنا دیمیلو تو تو گیا بھائیہ کوشش جاری ہے لیکن کام بھاری ہے اور زمین چکنی ہے سلو موشن میں دیکھئے یہ سائیکل چلا رہا ہے کہاں کی پتہ نہیں یہ ریورس آیا دیکھا لیا ہے یہ کیا کرنا ہے چلے لطا پتہ موکے تھوبرے بیار اوہو کلاباز کلندر اور یہ ہو گئے اندر یہاں ہر عورت کی کامیابی کی پیچھے ایک مرد تک اندھا ہوتا ہے لیکن مرد تو اندھا ہوتا ہے اور یہ لٹکی رہی ہے اور یہ دیکھا ان کی بھی کھچائے ہو گئی اور یہ اوپر آئیے اور یہ دیکھے پتہ نہیں کون سے بھاڑ چڑے جا رہے ہیں اور یہ آہاں بانڈے جی کی جائے اوہو گال بھی میک اپ میک اپ لگا لیا ہے جنرل کے راپ چگریپ لے میں دیکھئے جو جمپے وہ سکندر اور جو ڈووے وہ ہری آلہ بندر کیا میوزک دیا اور یہ تکڑا ہے اور اب میوزک کیا بینڈ بجے گا سلپ ڈسک میں چینرل کا حکم ملتے ہی کھلاڑی دوڑے مچھا مار دھواں چھوڑا گیا لیکن باغنوں کو تو ایٹم باغ بھی نہیں روک سکتا پھر دھواں کیا چیز ہے یہ حملہ کرتے ہوئے چڑھ گئے سیڑھیوں کے اوپر یہ سیڑھیا کھڑی اور بہت چھوٹی ہیں لیکن جیت کا جنون ان پر بھاری ہے کھلاڑی سر کو جھکا ہے اپنے رنگ کو بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں گارڈ کی گنز جو ہیں رنگز کی طاق میں یہ گارڈ یہ جو آل ٹوکیو کمپٹیشن ہوتا ہے اس کو جو بینرز ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آکے گارڈ اور راپچی گریپلے میں دیکھئے کبھی تو نظر ملاو ہمیں اپنی رنگ دکھاؤ اور اب گیم ہو جا کا تیز ان سکوئر میز آج پرتیوگیوں کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی ہے چار دروازے بند ہوں گے اور گارڈ ہوگا صرف گنجا شامو پرتیوگی دروازہ کھلتا ہوا آیا ری فاپرے اور اس کا بن گیا سیری پایا یہ دیکھئے پٹی شامو کی آنکھوں پر بھی بندی ہوئی ہے اور یہ کھلاری مر گیا پر یہ کھو کر گیا رہا تھا پیر پکڑ رہا تھا یا چھوڑو پینکی اندر آئی آج کا یہ قسمت راؤنڈ ہے کیونکہ شکار اور شکار ایک گوسے کو دیکھ نہیں سکتے گنجا انتظار کرتا رہ گیا اور پینکی میٹ سے گدرتی ہوئی باہر آ جائی اور جیت کی خوشی میں دیوار کو ٹکر مردی دیکھو منیا تم باہر آ چکیو اب تو پٹی کھول دو اب مو سے تو بہت پیر وہاں نہائے بولی ہے کہ بھائی بولی ہے بھائی سب بھائی ہم سمجھیں گے باہر ہو گیا اور تم نگل لوگے گھر کو ہیں سیڈیا جیوار سی گلی ملی کر پٹی بھائی اور سامو کے سکنجی میں آگے بھائی لے بھائی اوڑ پاڑک نیچے آتا ہے یہ تو سامو کے نیچے آگے پیشے سب آگے بھائی ہاں بچے کی جان لے گا بے پیاروان اب چلیئے آنٹی گنجے شامو نے چلا روڑ لی اور آنٹی اودھر ہی چل پڑی شامو آواز سنکر موڑا پر آنٹی تری بھینناٹ ہو گئی اور شامو نیچے کھڑا رہ گیا اور آنٹی اوپر کسا دیا پر شامو جیت چٹیار ہے یا پہنچ گیا اوپر آنٹی نے دروازہ کھوڑا اور شکن جا کس گیا چلیئے پر شامو جوبر چلیی اور شکن جوبر چلی بھین میں старتا ہے یا پہنچ گیا پر شامو جلجا کہ ایف پہنچ گیا کہ خرور موڑا پہنچ گیا dovسکر دیا ہے یا پھر شامو جی جب کھوڑا پہنچ گیا ٹھیک من ٹ انچ گیا معن بھائی بھار گنجے کاکا بھی بروبر کچھ کے اچھا سنتا سنتا آنی گیا اگر مائی نے پتھر چوکے پٹی اٹھا لی گنجے کاکا نے بھی کار دی جا بائی جا کمنٹوک لائے جے جے کلاب چکریٹلے میں قسمت والی فنکی آنٹی گنجے شامو کے سامنے سے نکلی کہ پیچھے والے میس سے نکلی اور شامو کو پتا چلی بغیر باہر بھی آگئی پر کیا نصیب اسی طرح ساتھ دے گا سکیپنگ سٹوز بھی جنرل نے بلایا اور کالو ککرے جا دوڑا چلا آیا میڈیم سپیٹ کے ساتھ سٹارٹ دیا ہے پہلا جمپ لگائی پھر لڑ کڑائی اور گھونکر طلاب میں سمائے میڈم حق کا نوڈل پہلا قضاو یہ دوسرا اور یہ تیسرے میں یہ پانی پھول چھوڑ کر گربلے اڑا دی بللو بن جارا ہاتھ میں کاغاز میں لٹوئے بجیے بجیے تو اس کے بڑک ہے بھائی یہ دیکھیں سلو موشن میں اے کمر کا تجنبا اڑے نیکتا رہا ہے دد لانی اڑے اندھا کا جثانے چلو چڑیا ابھی اندر گھتا تھا مینو تم کو ٹی وی پہ دیکھتا ہے ناک نیکتا ہو ابھی دد لانی کو داڑ تو دو بابا ان کو داڑ کیا اس کو تو خجلی بھی دے گا لیکن چلے جا رہے ہیں چلا جاتا ہوں کسی کی دھن میں دھن میں نکل گیا ہے نکل گیا ہے شوٹ ریج کا سپر مین کیپ چھوٹا ہے اس لئے زیادہ نہیں اٹھ سکتا بس کتنا یہ ریج کا اور ان کی تو کاربوریٹر میں کچھرا لگ رہا ہے یہ دیکھیں اینڈین ڈاؤ آدھا نیلا اور آدھا پیلا کیا بات ہے اور یہ ہو گیا پورا کیلا آپ چیگریپلے میں دیکھئے ایک کلنک یہ سپر مین کے نام پہ کلنک نہیں تو اور کیا کلنک نا کلنک نہیں ہو سکتی تو کلنک نا کیوں کلنک نا اوہو سپر مین دیکھے گا تو انہی پستروں پہ تجھے پٹک پٹک کے طرف کتوم رہا دے گا ناک ناوے بڑھتے ہیں جوڑ پڑا ہے پہلا جاباز کڑی سے زیادہ عوبل رہا ہے ماری جمپ اور دن میں تارے نظر آ گئے ان کے جمپ مارتے ہی ایمبیلنس کا سائرن بنیا شکل ہو گیا اوہو شیطل بھاپی اتنی زو سے ٹکر ماری کہ خود دھیر ہو گئے اوہ سمال کا کھڑی ہوئی راستہ بدل کر دوسرے ٹکر ماری اور مل گیا پاگر خانے کا ٹکٹ دوسرا جوان ماری جوڑ ماتر بھومی کو چوما لیا آشبار آگے دوسرے دوار دیپ پار بھئیہ یہ آخری دروازہ پکڑ کر چل رہے ہیں دوار بدلہ اور اپنا کندھا توانے میں سکتے ہو اوہ آئی آئی آئنٹی جی پوری پاپ رہے یہ تو ہیلمیٹ کے اندر بھکم پاگیا بھا میں اوڑ کر ایسی ٹکر ماری یہ دیکھئے کہ ایمبیلنس پاگل خانے کو یہ نکل پڑی اوہ توڑا کی اراد ہے پاچی پہلا درجہ تو پار کر لیتا اور دجھے دروازے اڈو بھی پار کر لیتا ہاں پاری ہے گی اوہ پاری ہے گی اسپتار گی اوہ کھوتے دے چمپو میسٹر ریڈ اور بلیک نے پہلا دروازہ پار کر لیا دھرکی بھئیہ سپریم پرکٹ کر کے آگے چلے دوسرا دروازہ بھی پار کر لیا اب ہی ڈیلے سٹرو ٹائٹ کر کے بڑھے اور تیسرا دروازہ بھی پار کر لیا آپ صرف ایک ڈور بھاکی ہیں اور ان کا ریٹرن ٹکٹ کنفر ہو گیا جانی گلائٹ مار کے اپنا سفر جاری رکھا دوسری کامیابی حاصل کر کے راستہ بدل دالا یہاں بھی بھاگ گیا ساتھ دیا ایک دروازے کا سوال ہے بھا اور یہ اگلے راؤنز میں پٹنے کے لیے سیلیکٹ ہو گیا اوہ دینہ بھوا چیخ مار کے اچھا مرد تو بھی نیچے سر اوپر اور اب یہ نیچے دام جی گریپ لے بے یہاں اب اس کھلاڈی کو دیاں سے دیکھیں اور دیاں سے اور دیاں سے دیکھ لیا اب آگے چلی بار دو میں ہم آپ کو دکھائیں گے مشروم پریپ پر دھیلی پڑتی رسی بار اوپر گارڈن میں جیتی جس لیکن پہلے میں صرف گلہ صاف کر کے آتا ہوں بام 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 سواگتہ مارٹ پارٹو سٹارٹ کرنے کے لیے ٹکلے شامو کو لے آئے ہم لیٹس کو ٹو مشروم ٹرپ پڑتا بار اوپر رسی دیکھ رہی ہے یعنی مورت کریں گی کوئی آنٹی تو جکڑ لیا مچروک اور چکڑی چل پڑی کیا آنٹی کے بازو ٹرپ پوری ہونے تک ان کا وضن اٹھا سکیں گے پیروں کی پکڑ دھیلی پڑ رہی ہے یہ چھوٹے اور اب باری یہ ہاتھوں کی کیا آنٹی کے لیے میغو خواز کچھوڑا آگے پڑا مینیک سک میcommittee تو اتنا آگے اڑھانے کو چھوڑی بولا تھا میں نے پیت رانج کہاں سے آیا ہے جس چھوڑی تو بڑا چسمہ پینٹی آیا تھا ویلڈنگ کرنے جاری ہے یہ پاہ وشکو کیا ہو گیا لوٹا والتی چھوڑانے جاری ہے چھوڑ 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 چھوڑا نے مسروم کو پکڑا اور یہ کہتے ہوئے پکنک پر چل پڑا کہ جندگی ایک سفر سوانا یا کل کیا ہو کس نے جانا بھائی آبے کل کیا بولیا تو پیدا یہ تو آبی کا پتہ آیا ہے یہ بلکوئی صحیح پائنٹ یہ کا فالیو جا پینے والا ہے کوئی تجھوڑے ایک اور رسی یعنی ایک اور لیڈی پیروں کی پکڑ نہیں بنا سکی ہے سارا بوجھ ہاتھوں پر ہے لیکن پکڑ مضبوط رکھ لگی ہے یہ لیڈی جیتے کی مجھے لگتا ہے میں لکھ کر دے سکتا ہوں آگیا پیلیٹ فارم اور بجھا دیا جیت کا رم سارا رم پم پم یہ کوئی تگڑا آیا مسروم کو جگڑا اور چلا پیر چھوڑ گئے اور سارا بوجھن ایک ہاتھ پہ ایک اور چپانڈو تیار مشروم گھوما ایک ہاتھ چھوٹا کلائی موڑی اور بسمس تلاب میں جوڑی جی کے پہلے موڑے پھر آنے مو جا کر پانڈے جی کے گوبر سے کیا سکتا ہے دیستی ہے نا اے کوئی جی یہ کور کڑی کوئی میڈام جی کی رسچی ڈیڑی لے گئی سی تو کوری ڈیڑی پڑ گئی جائیے بھائی ٹائٹ ہو جائیے بھائی یہ پھسل کر گیری کہ مچھلی پکڑنے کے لئے اندر پھوڑ جیسے ڈیڑی لے گھوڑی ڈیڑی لے گھوڑی اگلی اگلی پرکشہ ہے آپ پھل گاڑے کون آ رہا ہے بھائی جپن جے اور بیرو اور ادھر یہ دونوں پلٹی ہو گئے ابھی الٹی پلٹی میں رنگ چھتوا ہے لگے کیا بھائی آہ آہ سائی دوڑ جائیے بھائی جائیے بھائی جائیے بھائی لیکنے آگے الگ الگ ہملا کریں گے اوہ بگ بگی بسندی اوہ چکشو چندو نے ہملا کر دیا جائیے کرنگ پھار دیا ویرو بھائی اوہ ویرو ہو گیا پلٹی اور یہ بہت بڑی ہو گئی چکشو چندو جیت گیا یہ بیس گول لے کے کون ہے بھائی پپو پپو پاس ہو گیا پپو ڈانس نہیں کر سکتا پر پپو کیا بیس گول کھیل سکتا ہے یہ ابھی بچ پتہ چل جائے گا بھائی آرے سامل کو پاشا سامل کو بریک لگانا گیا بھائی دونوں لوگا ایک دوسرے پر حملہ کیے کیا ہولا پناتا رہنگیا آتا کہ اسی مہجن کے پاس گیوی رکھو آئے کیا آخر گھر پہ چھوڑ گیا ہے بھائی وار کر رہے ہیں یا رنگ چھڑوا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آرے بیس بول کلب آپ کے ہاتھ میں شوٹ مار رہا کھلاڑی بھائی پپو ڈانس بھی نہیں کر سکتا اور بیس بول بھی نہیں کھیل سکتا آرے آپ ہم لگ کر رہے ہیں جب چڑیا خیت چک گئی پھٹا آگلے راؤنگ میں چلا آپ کو آپ پتا چل رہا ہم گھول کر ڈالا بھائی پھٹا ٹی شٹ پہ لکھا آٹینچن پھر بھی آپ آٹینچن نہیں ہو رہے سارے گرگر پڑ رہے ہیں گلاتیاں کھا رہے ہیں ہم مہاں خیر پپو کے اندر تو کوئی بازو چھپا ہوا تھا اور پپو کا سر جھڑ سے الگ ہو کر نیچے لوڑ گیا ہے بھائی سر پپو گلات ماری اب تو کچھ میٹھا ہو جائے بھائی سر پپو شارٹ ٹکھا رہے ہیں آج جو نانجا آرہ زہیلہ سام اور یہ ماسٹر ڈمرو آگے بڑھ رہا ہے سامپ نیچے اور ڈمرو اوپر جا رہے ہیں سامپ کا موں پھسلا کھلاڑی نے رنگ پر حملہ کیا لیکن رنگ بج گئی تو کچھلے رنگ پر حملہ ریٹن فار ہوا سامپ کا موں پھسل کر لیچ گیا کھلاڑی موں کی طرف جھپٹا دمچی والا کھلاڑی کی طرح ترخہ ترفی میں کھلاڑی سامپ کے شکنجے میں کس گیا بچکاریاں کھلاڑی جیت گیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کھلاڑی میں جنگ ملتا بچکاریاں کھلاڑی بچکاریاں کھلاڑی چڑڑی اور ان کی ہے مضبوط ہڈڈی بچکاریاں کھلاڑی بچکاریاں کھلاڑی یہ اپنی بغلے سوہا رہا ہے اور دور سے بغل کی بگو سے کانٹسٹنز کو گرانے کی کوشش ورلڈ وارڈ ٹو کے خوئے بے نوجوان یہ ورلڈ وارڈ ٹی کی طرف چلے گی چاچا چمپو یہ کیا کر رہا ہے بھائی جا رہا ہے آ رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ کہا ہے آنے چیٹنگ یہ کہا ہے پکڑ دینے کا آلاؤڈ نہیں ہے ایک دوسرے کی ریم آرے پاپ رہا ہے اٹھ سا چیتھڑے کر دی ہے چار دا کو بچکوں کی طرح حد ہوتی ہے آپ کی گریپ لے کے لائک تو یہ ساپ ہے بھائی جس نے کنڈلی تو صحیح ماری مگر ان کی رنگ کو کھلاڑی نے گس لیا اگلا پڑاؤ ہے بریچ بول بھائی آج گولڈن بول نہیں پکڑنا ہے بس پل پار کرنا ہے اگر شاہی گاڑ پار کرنے دیتا ہے بھائی آپ خود کو کن بھی سمجھیں بس آپ ہیں ایک پھٹکے کی ایک سر ایک نکل لہ پر دیتا ہے آتے ہی مہورت نمبر تین ہل گیا مگر پل پر ڈٹا ہوا ہے ایک اور بندہ مضبوط ہے یہاں تو پھٹکوں کی برسات ہو رہی ہے ارے لگتا ہے جاڑو جوتے بیلن سے پھٹنے کی ہادت ہے اب جا گھر اور پھڑوا اپنا سر بیوی سے بھائی کے بزہ لیڈی چلی ہے گھٹنوں کے بل اور گارڈ کو نشانہ لگانے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی دیرے دیرے ہولی ہولی بڑا چٹاک سے بولے بولے پیر لکاری ایک اور سے ایک اور 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 پیر سن ہو گیا انکہ ایسے پھٹکی تو قسمت والوں کو نصیب ہوتے ہیں میڈم پھر سے چل پڑی فائرنگ ہو رہی ہے بھائی جیسے تھرڈ ورڈ وار شروع ہو گئی ہو جوان تیڑا ہوا اور پنٹی کھاتا ہوا گیا نیچے کیا حال ہے اگلا کھلاڑی کچھوار دکھاتا ہوا اور دیٹارمنٹ لگ رہا ہے یہاں تو فائرنگ کے دھکا دھم اور یہ نکل گیا ارے واہ جیو میرے لال پیرے کالے ہیں یہ گیلی بگلوں کو سکھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ان کو بھائیہ موک شپرافت ہو گیا پھٹکوں کی نگریہ کا راپچک ریپلے ہے یہ آپ لوگ پوچھ رہے تھے نا کہ تگنی کا ناج دکھانا کس کو کہتے ہیں تو میرے بھائی وہ اس کو کہتے ہیں آگے ڈالتے ہیں ایک نظر فیوریس فلیش بیگ کسی نے بھائیہ ماری گلاڑ کسی نے تھوڑا سر کسی کا ہوا خندہ کسی کا پھوٹا انڈہ مگر یہ دیوانے اکسے سمجھ سے ٹکر لیتے رہے بے شک ان میں سے کئی منٹل آسائلم اور آسپیٹل پہنچ گئے لیکن کچھ کچھ بچ بھی گئے اور وہ لڑیں گے انتیمیود شوڈاؤن میں سجی ہوئی گٹر سے ویجیتا کھیڑے کس مساتے کل بلاتے باہر آ رہے ہیں آج جنرل کے پاس ہیں ایک دو تین چار پانچ ویجیتا شاہی گارڈ مقابلے کے لیے تیار اور حملہ شروع کمانڈر کا ٹینک پیچھا رک گیا ہے باقی سارے ٹینک میدان میں کھلاڑیوں کے پہلا وار یہ دیکھے خالی گیا کمانڈر کا ٹینک بھی جنگ میں کود پڑا ایکسپریس گن سے پانی کی لمبی تھار لپ کیا اور رنگ کو شروع دیا اب دوسرے بگرے کی تلاش ہے کھلاڑی بینہ کسی پلان کے ادھر ادھر پھٹک رہے ہیں کمانڈر نے اکیلے شکار کو تارا اور اس کی رنگ کو چیٹھرے اڑا دیا ٹینک گھومکا واپس آیا اور دوسرے رنگ پر حملہ کیا اور یہ رنگ بھی جان گوا بیٹھا گارز اتنا رنگ بجا کر گھومے اور یہاں ایک اور رنگ کو پانی پھلا دیا بیٹھ سے کھلاڑی اپنا رنگ بچاتا ہوا بھاگا لیکن یہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور اس کا رنگ بھی ہوئی پھوڑ دیا گیا چائی گارز نے ایک بار پھر اپنی طاقت کا لوہا منوالیا کمانڈر کی ٹینک سے ویجی ای تھار چھوڑی جا رہی ہے چھوڑ دے چھوڑ دے اور انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور ہم بھی چھوڑ دے آپ کو اور پگڑتے ہیں اگلی ٹرین گھکو نہیں ابھی کچھ نہیں آ رہا بس نئے آج کاشی جا